آج کے ٹائم میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے لنگ کے اندر صحیح سے تناو نہیں آ پاتا ہے ان کے لنگ کے اندر ڈھیلے پن کی سمسیہ بنی رہتی ہے جادہ تر یہ سمسیہ تیس یا چالیس سے زیادہ عمر والے لوگوں کو ہوتی ہے کہ وہ جب بھی اپنے پارٹنر سے سیکس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لنگ کے اندر صحیح سے تناو نہیں آ پاتا ہے ایریکشن نہیں آ پاتا ہے یا پھر ان کے لنگ کے اندر ڈھیلے پن کی سکایت بنی رہتی ہے ان کے لنگ کے اندر سختی نہیں آتی ہے لنگ اندر کی طرف کو سکڑ گیا ہے بہتی چھوٹا سا نظر آتا ہے جس کے کارن وہ اپنے پارٹنر کو پوری طرح سے سنٹوشٹ نہیں کر پاتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا تلہ بتانے والا ہوں جس کا یوز کر کے آپ اپنے لنگ کی ان کمزوریوں کو دور کر سکتے ہیں اس کی رگوں اور پٹھوں کو مجبوط کر سکتے ہیں جس سے یہ ہوگا کہ اس کی لمبائی اور موٹائی بڑھے گی اس کے اندر صحیح سے ایریکشن آیا کرے گا اور ڈھیلے پن جیسی سمجھ سے ختم ہو کر اس کے اندر سختی آئے گی جس سے آپ زیادہ دیر تک بستر پر بنے رہیں گے اور اپنے پارٹنر کو پوری طرح سے سنٹوشٹ کر پائیں گے تو دوستو میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہیلتھ کے ائر چینل اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا بٹن دبانا نہ بھولیں اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو اس نسخے کو بنانے کے لیے آپ کو چار پانچ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں دوستو پہلی چیز ہے مو فلی کا تیل یہ آپ کو دس گرام لے لینے ہیں اس کے بعد دوسرے چیز ہے ارن کا تیل یہ بھی آپ کو دس گرام لے لینا ہے اس کے بعد ہے سرسو کا تیل یہ آپ کو دس گرام لینا ہے تل کا تیل آپ کو دس گرام لینا ہے سوری مخی کا تیل آپ کو دس گرام لینا ہے اور جیتون کا تیل بھی آپ کو دس گرام ہی لینا ہے ان سبھی تیلوں کو لینے کے بعد آپ کو کسی فائی فین میں ان کو اچھے سے گرم کرنا ہے اور اتنا گرم کر لینا ہے کہ ان میں سے دھوہ اٹھنے لگے اور یہ آپس میں مکس ہو جائیں جل جائیں اس کے بعد اس کو چھان لیں اور کسی سیشی میں بھر کے رکھ دیں یہ تلہ آپ کا بن کر بلکل تیار ہو گیا ہے اب آپ کو دن میں ایک بار اس کا استعمال کرنا ہے اگر آپ سوتے سمیں استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر رہے گا رات کو سوتے ٹائم آپ اس کی پانچ سے ساتھ بونے لے کر لنگ پر اچھے سے مساج کریں اور یہ دھیان رکھیں کہ آپ کا جو ویڈی ہے وہ نہ نکل جائے یعنی آپ کا اسپرم باہر نہ آ جائے اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے آپ کو مالش کرنی ہے اور لنگ کے چاروں مائی یعنی چاروں طرف چاروں سائیڈ میں آپ کو اس کی مالش کرنی ہے آگے کا ٹوپا چھوڑ کر ریگولر اگر آپ اس کا استعمال تیس دن تک کر لیتے ہیں تو دوستو اس سے آپ کے لنگ کے اندر صحیح سے تناؤ آیا کرے گا اس سے آپ کے لنگ کی نصے جو کمزور ہو گئی ہیں وہ صحیح ہو جائیں گی اس سے جو ہے آپ کا ڈھیل اپن کی سمجھ سے ہے وہ صحیح ہوگی ساتھ ہی اس سے ایسی سخت ہی آیا کرے گی کہ آپ ایک یا دو بار نہیں کئی بار اپنے پارٹنر کو مزہ دے پائیں گے اس کو سیٹسفائی کر پائیں گے اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہے جن کی ایج تیس چالیس ہو چکی ہے اور لنگ اندر کی طرف کو جھک جاتا ہے سکڑ جاتا ہے بہت ہی چھوٹا چھوٹا سا نظر آتا ہے اس کا ریگولر استعمال کرنے سے ان کا لنگ پہلی سی آوستہ میں آ جائے گا اور لنگ کے طرف موٹائی اور لمبائی کا بھی اضافہ ہوگا میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلیے دوستوں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے جائے ہیں